6 جون 2023 کو جب بائپر جو سیکلون بنا تو اس کا رخ کراچی کی طرف تھا جس کے بعد میڈیا میں یہ خبریں شروع ہو گئی کہ تفان کراچی سے ٹکرائے گا اور بہت زیادہ نقصان بھی پہنچائے گا لیکن جب یہ تفان کراچی کے قریب پہنچا تو اس نے اپنا رخ بدل دیا ناظرین 1990 سے لے کر آج تک کراچی میں جتنے بھی تفان آئے ہیں وہ کراچی پہنچنے سے پہلے ہی اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں یا تو پھر ختم ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی تفان کراچی کے ساحل تک پہنچ بھی جاتا ہے تو اس کی شدت اتنی زیادہ کم ہو جاتی ہے جس سے کراچی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا لیکن دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1990 سے لے کر آج تک جتنے بھی تفان کراچی کی طرف آئے ہیں وہ کراچی کے پاس پہنچ کر اپنی ڈائریکشن تبدیل کیوں کر لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس بائپر جو تفان نے کس قدر بہارت میں تباہی مچائی اور کتنے لوگ اس خطرناک تفان کی زد میں آ کر جب آگ ہوئے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے اور مزید کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا تو آئیے چل کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین کائدیزم یونیورسٹی کی آرچ سائنس کی ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر جس کا نام مونہ لیزا ہے اس نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ دنیا میں موجود کچھ ممالک اس طرح کے طوفانوں کو روکنے کے لیے پلیننگ بناتے ہیں جس میں وہ ممالک سمندر کے چاروں طرف ایک دیوار بناتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے طوفان شہر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس دیوار سے ٹکرا کر کمزور پڑ جاتے ہیں لیکن کراچی کے سائلوں پر ایسی کوئی بھی دیوار موجود نہیں ہے ڈاکٹر مونی لیزا کے مطابق کراچی تین پلیٹس یعنی انڈیا، یوریشیا اور ایرابین باؤنڈی پر واقع ہے جو سمندری طوفان کے لیے قدرتی رکاویٹ ثابت ہوتے ہیں ان پلیٹس کی وجہ سے سمندر میں سمندری طوفان کو گھومنے کا موقع نہیں ملتا اور پھر یہ اپنا روق تبدیل کر لیتا ہے یوں اپنے جیوگرافی کی وجہ سے کراچی ہر بار بچ جاتا ہے ڈاکٹر مونی لیزا مزید کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر بار یہ پلیٹس اس شیر کو محفوظ رکھ سکتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب قدرتی آفات کا ایک تسلسل یہ بھی ہے اور کم وقت میں یہ آفات دیکھنے میں آتے ہیں ان کے مطابق یہ سمندر خود بھی ایرابین پلیٹس پر واقع ہے دوستو ڈاکٹر مونی لیزا کے مطابق جہاں یہ پلیٹس کراچی کے لیے اہمیت اختیار کر چکی ہے وہیں یہ پاکستان کے لیے بڑے خطرے کا سبب بھی ہے پاکستان میں زیادہ زلزلے بھی انہی پلیٹس کی وجہ سے آتے ہیں ان کے مطابق پاکستان تین ہائی پلیٹس پر واقع ہے جس وجہ سے یہ ملک مسمیادی تبدیلی کی وجہ سے بھی کافی متاثر ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر مہینے میں تین سے چار بار بڑی شدت کے زلزلے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ایک طرف پاکستان کو گلیشئر کے تیزی سے پگلاو کی وجہ سے سلاب جیسی صورتیارہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں دوسری بڑی چوٹی بھی پاکستان میں واقع ہے اور وہیں یہ صورتیار زلزلوں اور طوفانوں کو بھی بناتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت میں ہونے والے طوفان سے تباہی کے بارے میں جو گزشتہ رات بھارت میں خوفناک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سمندری طوفان بائپر جوئے گزشتہ رات کیٹی بندر سے ڈیٹھ سو کلومیٹر دور بھارتی گجرات کے علاقے سے ٹکرایا جس کی وجہ سے تحصیل مالایا کے پنتالیس زہاد بجلی سے محروم ہو گئے بائپر جوئے بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرانے کے بعد طوفانی ہوا اور بارشوں نے ہر طرف تباہی کا منظر پیش کیا اور لوگوں کے مکانوں کو تحس نحس کر کے رکھ دیا بھارتی میڈیا کے مطابق اس طوفانی ہواوں کی وجہ سے پینتیس سو سے زائد بجلی کے کھمبے گر گئے جبکہ ہزاروں کی تعداد میں درخت جر سے اکھڑ گئے بجلی کے کھمبے گرنے سے پنتالیس زائد دہات میں بجلی معتل ہو گئی اور مختلف حادثات میں چالیس زائد لوگ بھی جا بھاک ہوئے اور درجنوں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے جبکہ طوفان کے باعث راجستان میں آج اور مزید بارشوں کا امکان بھی ہے سمندری طوفان بھارت کے شہر گجرات سے ٹکراتا ہوا شمال مشرقی میں داخل ہو گیا انڈی ایم اے کے مطابق سمندری طوفان نے بھارتی گجرات کے سائلی پٹی پر لینڈ فال مکمل کر لیا طوفان کیٹی بندر سے سو کلومیٹر دور جنوب مغرب میں بہت کم شدت میں موجود ہے جبکہ مائرین کے مطابق یہ طوفان ایک بار پھر سے شدت اختیار کر سکتا ہے جس سے بھارت کے سائلی علاقے شدید متاثر ہو سکتے ہیں ناظرین اس خطنال طوفان کی پروسس سے کراچی مکمل طور پر کس طرح محفوظ رہتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ عبداللہ شغازی رحمت اللہ کے بارے میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے کراچی کے جانب آنے والی سمندری طوفان کو تھام رکھا ہے لوگوں کے مطابق عبداللہ شغازی کراچی والوں کے لئے پیر کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں کراچی شیر کا پیٹرن سینٹ کہا جاتا ہے عبداللہ شغازی کے بارے میں مختلف روایات ہیں تاہم ان کی نسبت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ہے کچھ روایات میں ہے کہ عبداللہ شغازی اومیہ سلطنت کے خلاف جدوجہد کرنے آئے تھے اور وہ پھر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور کچھ ایسی بھی روایات ہے کہ شکار کرتے ہوئے ان کی موت واقع ہوئی اور اسی طرح کراچی شیر بچنے کی وجہ عبداللہ شغازی کی کرامت ہی بتائی جاتی ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیر بھی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے